identification keys and catalogue first of all what is catalogue catalogue is basically an index of taxa taxonomy کے اندر جب بھی ہم کوئی information جو ہے systematics کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو وہ information اس وقت تک scientific community کے لیے important نہیں رہتی جب تک اس کو publish نہ کیا جائے جب تک اس information کو scientific community یا non-scientific community اس کے لیے publish نہ کیا جائے اس کو public نہ کیا جائے اور یہ جو public کرنا ہے اس کے بہت سارے different methods ہو سکتے ہیں اب اس میں بک کے ذریعے بھی آپ کسی information کو readers تک پہنچا سکتے ہیں scientific community یا جو non-scientific community ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں اسی طریقے سے pamphlet کی فارم کے اندر information کو share کیا جا سکتا ہے research articles کی فارم کے اندر یا پھر review article کی فارم کے اندر آپ اپنا data دوسرے لوگوں کے ساتھ share کر سکتے ہیں اسی طریقے سے checklist آپ publish کر سکتے ہیں یا پھر catalog کی فارم کے اندر information کو share کیا جا سکتا ہے اب catalog کیا ہے اور catalog کو کیسے ہم define کرتے ہیں اور اس کی importance کیا ہے catalog is basically an index to the taxa اور اس کو اس طریقے سے arrange کیا جاتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو بہت آسانی سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کسی بھی taxa کے total کتنے animals یا کتنی species available ہیں اور کسی area سے کتنی species اس index کے اندر شامل ہیں اب black welder کے مطابق جو catalog publish کیا جاتا ہے اس catalog کے اندر جو components ہیں وہ کیا ہونے چاہیے اس کے اندر original description کا reference ہونا چاہیے اس سے کیا امراض ہے کہ اگر کوئی بھی person ایک نئی species describe کرتا ہے اور وہ اس species کو publish کرتا ہے تو جس article کے اندر original description publish ہوئی ہے جس کے اندر اس species کے مطالق details available ہیں اس کا reference available ہونا چاہیے اس کے بعد later references اس سے کیا امراض ہے کہ اگر اسی species سے related اگر کسی اور نے کوئی کام کیا publish کیا تو بعد میں جو references آئے وہ بھی اس catalog کے اندر شامل ہونے چاہیے اسی طریقے سے اس species کے جو synonyms ہیں ان کی information ان کے جو references ہیں وہ بھی اس catalog کے اندر شامل ہونے چاہیے پھر جب ایک species کو describe کیا جاتا ہے اور ایک species بہت سارے different countries کے اندر available ہے تو اس catalog کے اندر یہ information موجود ہونی چاہیے کہ اس species کی range کیا ہے یہ کن کن countries کے اندر available ہے اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک species اس قسم کے habitat کے اندر اس قسم کے environmental conditions کے اندر survive کرتی ہے اسی طریقے سے type locality type locality سے کیا امراض ہے کہ جب کسی species کی description کی جاتی ہے previous modules کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک type specimen جب ہم select کرتے ہیں جس کی base کے اوپر ہم اپنی original description کرتے ہیں تو اس specimen کو ہم کسی museum کے اندر deposit کرتے ہیں جب ہم کسی museum کے اندر اس کو deposit کرتے ہیں تو کچھ important information ہوتی ہے جو ہم نے document کرنی ہوتی ہے کہ اس species کو کس area سے collect کیا گیا جس area سے ہم نے collect کیا وہ اس کی type locality کہلاتی ہے اب type locality کے ساتھ اس type locality سے جو species collect کی اس کو کہاں پہ deposit کیا ہے یہ information بھی catalog کے اندر available ہونے چاہیے تو original description ہونے چاہیے اس کا reference موجود ہونا چاہیے اس کے بعد بعد میں اگر کسی نے اس species کو discuss کیا یا کسی دوسرے country سے اس species سے related کچھ information publish کی اس کا reference موجود ہونا چاہیے پھر اس species سے related جو synonyms ہیں ان کے references catalog کے اندر شامل ہونے چاہیے اس کے بعد اس species کی range کیا ہے وہ کس کس country کے اندر available ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو type locality ہے اس کا ذکر catalog کے اندر موجود ہونا چاہیے اس کے بعد ایک جو catalog ہے اس کے اندر جب species کو arrange کیا جاتا ہے taxa کو arrange کیا جاتا ہے تو اس کو alphabetically arrange کرتے ہیں اب ایک catalog اس کی کتنی worth ہے اس کی کتنی importance ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا complete ہے اگر ایک catalog complete نہیں ہے for example ایک taxa کے اندر جو species کا data ہے وہ available نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ catalog incomplete information provide کر رہا ہے کسی بھی taxa کے مطالق لیکن اگر یہ جو catalog complete ہے اس کے اندر تمام information تمام species جو کہ ایک taxa کے اندر موجود ہیں وہ available ہیں تو readers کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایسا جو catalog ہوتا ہے وہ taxonomist کے لیے بہت important ہوتا ہے اب جو catalog ہے اس کو بھرانا کافی hectic ایک task ہے اور اس کے اندر جو taxonomist involved ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اگر ہم بات کریں ورڈ spider catalog تو norman platinic جو american museum of natural history کے ایک بہت بڑے scientist تھے recently ان کی death ہوئی انہوں نے spider کا world catalog بنایا اور اس کو انہوں نے update رکھا تو جی جو catalog ہے یہ تمام scientific community جو que arachnits کے پر اور خاص طور پر spider پر جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت useful ہے کیونکہ اس catalog کے اندر تمام information موجود ہے کہ جو genus ہے یا ایک family جو ہے اس کے اندر کتنی species available ہیں اور ان کی distribution کہاں کہاں پہ ہے ان کے synonyms کون سے ہیں تو یہ information ہے یہ taxonomist کو help کرتی ہے ان کے research work کے اندر یہ جو catalog ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں useful information ملتی ہے کہ کسی area سے total اب تک کتنی species ہیں جن کو record کیا جا چکا ہے اس طریقے سے catalog of life catalog of life کیا ہے یہ ایک online database ہے اس online database کے اندر تمام جو organisms ہیں ان کا comprehensive اور authoritative data موجود ہے تو کوئی بھی person جو کسی بھی particular organism کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس جو catalog of life ہے اس کو consult کر تو یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس particular taxa کے اندر کتنی species ہیں اور ان کی availability کہاں کہاں پر موجود ہے یہ تقریبن 12 different languages کے اندر available ہے یہ جو catalog of life ہے یہ June 2001 کے اندر بنانا شروع کیا گیا اور تقریبن اس کو 19 سال اب ہو چکے ہیں اور current اس کا status کیا ہے کہ currently یہ active ہے اور اس کے use کے لیے کوئی بندہ register ہو سکتا ہے کوئی بھی person register ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی restriction نہیں ہے دوسرا یہ کوئی commercial database نہیں ہے کوئی بھی person جو کہ scientific community سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس catalog کو use کر سکتا ہے ہاں public کے لیے یہ English language کے اندر available ہے لیکن اس کے لاوہ ہم نے کہا کہ یہ مختلف languages کے اندر بھی available ہے اگر کوئی دوسری language کے اندر استعمال کرنا چاہتا ہے